السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ صاحب خیاریت سے ہیں اچھا جیسا کہ اب بھی سانیاں ہوا ہے کہ عمران خواہ کنٹینر پر فائرنگ ہوئی ہے کچھ زخمی ہو گئے عمران خواہ صاحب کو بھی فائرنگ لگی ہے اس حوالے سے ہم پوچھتے ہیں یو ایمٹی کے سٹوڈنٹ سے کہ ان کا کیا ویوز ہے اور ویوز پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوئے اور بیسکلی یہ کیوں ہونا بھی چاہیے تھا یقینی سیکیورٹی اتنی کمزور ہے یہ تو رائٹ ہے ہر ایک پرسن کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے لیے نکل سکتا ہے یہ تو پوری قوم ایک طرف تھی ستر پرسنٹ سے زیادہ بھی عوام ایک طرف جا رہی تھی تو شہریہر بھئی آپ بتائیں کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے جو سانیاں یہ ہوئے دیکھیں اسلام علیکم سب سے پہلے تو بات یہ اسلام علیکم کے پولیٹیکل ڈیفرنسیز ایسا سائیڈ لیکن یہ چیز سیاست کے اندر بلکل نہیں ہونی چاہیے یہ آپ نے بلکل بات ٹھیک کی ہے کہ پاکستان کا جو کانسٹیوشن ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے بندے کو اس کا یہ رائٹ ہے کہ وہ مطلب کہ نکل سکتا ہے اپنے حق کے لیے تو یہ بہت گندی چیزیں کوئی ہے اور سیکیورٹی کا تو آپ کو پتہ ہے کہ ایجنسیز پاکستان کی بے شک آپ تو آپ کے سامنے ایسا کیسے کہ یہ کہنے کے لائکی رہ گئی ہے کہ بیسٹ وان آف دا بیسٹ ایجنسیز ہیں لیکن جو واقعی آپ کے سامنے ہوئے پاکستان کی سپریم رانحان پاکستان کی اس ہے مور دن سمیٹی فائو پرسنٹ جو ہے پاپولیشن ہے وہ اس ٹائم اسے سپورٹ کر رہی ہے تو ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں یہ بڑی غلط چیز ہوئی ہے اور یہ پاکستان کے اس کو پر بہت زیادہ گندے اثرات ہوں گے آنے والے دنوں کے اندر بلکل علی بھئی آپ بتائیں آپ کیا کرنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اگر فار ایگزمپل ہم لوگ پولیٹک سے بھی ہٹ کر بات کرنا چاہیں کہ جیسے ورڈ کپ یہ بھی چال رہا ہے ریسنٹلی تو اگر ہم پولیٹک سے ہٹ کر بھی دیکھیں تو عمران حان وہ پرسنلٹی ہے جس نے نائنٹی ٹوپ میں ورڈ کپ میں ہمیں ایک نام روشن کیا اس کے علاوہ شوکت خانم کو دیکھ لیں ہم لوگ کسی بھی چیز میں ایکسٹریم پہ جب چلے جائیں گے تو تب معاملات یہ نہیں کہ آج عمران حان معاملات کرتی ہیں تو ان پر پبندی کے باوجود بھی اگر یہی کام ہو رہا ہے تو پھر ان پر پبندی لگا کے یہ آپ لوگ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو تو اس لئے میں پرسنلی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ پاکستان میں پولیٹکس کو ختم بین کر دینا چاہیے تو اگر آپ لوگ پولیٹکس کرنے کا رائٹ کسی کو دیتے ہو تو پھر آپ لوگ ان کو پراپر طریقے سے ان کا رائٹ استعمال کرنے دو اور ان کو نکلنے دو تو یہ ہم لوگ سارے اس کی مضمت کرتے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے امید یا ویسے مگر یقین نہیں ہے کہ ان کے جو وکٹمز یا جنہوں نے یہ افیکٹ کیا ہے ان تک پہنچے گی گورنمیٹ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اس میں کون کون سے اناصر انوارڈ ہیں تو پھر بھی بڑے کی امید کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو فریڈم آف سپیچ ہے وہ ہر ایک انسان کو ہے ہر بندہ اپنے حقوق کی خاطر باہر نکل سکتے ہیں اگر آج عمران خان نکلے کل کو ہمیں نکلنا ہوگا کل کو نواز شریف کو نکلنا ہوگا کل کو بلاول بھٹو کو بھی نکلنا ہوگا کیونکہ ان کے بھی مہنگائی مارچ نکلے ہیں ان کے بھی ازادی مارچ نکلے ہیں جب ہماری بار یہ آئی ہے تو آخر قاتلہ نے حملے ہم پہ کیوں ہو رہے ہیں ایک یہ بہت بڑا سوال ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمیں اپنے اس رہی ہے کہ ظاہری بات ہے جب ہم سے اپنے رائٹ چھینے جائیں گے تو پھر ظاہری ہے کہ قاتلانہ حملے بھی ہوں گے اس طرح کے ثانیے پھر کافی پیچھ آئیں گے ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں سارا کچھ کرنا پڑے گا اچھا ویورز آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے بتانا ہے کہ یہ جو ساری صورتحال بان رہی ہے اس کا کمنٹ سیکشن میں آپ نے بتانا ہے یہ کیا سسٹم چل رہے ہیں یہ مخالفت بڑھتی جا رہی ہے پاکستان کا پہلے بھی اتنا سسٹم نظام بڑا خراب سوا بڑا ہے تو علی بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس میں میں ایڈ اپ کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے ہم دو تین سال سے ایک ترینٹ دیکھ رہے ہیں کہ جو یوت ہے وہ پاکستان کو چھوڑنے کو زیادہ پسان کرتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس کنٹری میں رہنا ہی نہیں چاہتے تو ہم لوگ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اپنے ملک سے پیار کرو اس طرح کرو اس طرح کرو اور ہم لوگ ایک تو جیسے ہم لوگ نے اوورسیز سے ویسے آر ایڈی رائٹ چین لیا ہے سیکنڈ اگر ہم لوگ اوورسیز کو بھی دیکھیں تو وہ تقریبا ساری میجورٹی عمران حان کے ساتھ ہے تو ہم لوگ کس ڈیموکریسی یا کس اوورسیز کی بات کرتے ہیں جن کا اپنا رائٹ یہ صرف پاکستان پر اٹیک نہیں ہوا یہ جتنے بھی ہمارے سٹوڈنٹس سیفٹی ہے تو یہ بھی ایک سوال یہ نشان ہے کہ ہم لوگ کیوں اس کنٹری میں اب یہ قویسٹن ہے کہ آپ لوگ اس کنٹری میں ابھی تک کیوں ہوں مطلب پہلے تو یہ تھے کہ آپ باہر کیوں آپ تو قویسٹن ہے کہ آپ ابھی تک کدر کیا کار رہے ہو تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری ویورز یو ایم ٹی کے سٹوڈنٹس بھی دیکھ رہے ہوں گے اور یو ایم ٹی میں کھڑے ہوں ہیں فائنلی کے لاہ کے سٹوڈنٹ ہیں سارے تو ان کا اوورویو آپ نے سن لیا بیسک یہ کوئی پوزیٹیو ویو نہیں ان کا آیا اور ایسے ہی بہت سارے لوگوں کا سٹوڈنٹس کا یوت کا یہی اوورویو ہے کہ نکلو پاکستان سے بیسکلی ہمیں پاکستان میں گروہ کرنا چاہیے نا ہمیں خود کو چینج کرنا چاہیے چینج کریں گا تو چینج آئے گا تو ٹھیک ہے مجھے اجاز دیجئے ملتے ہیں نیکس ٹوڈے کے ساتھ اللہ حافظ